بنو مصطلق ایک عرب قبیلہ تھا جو حجاز کے سہراؤں میں سکونت پذیر تھا اور دوسرے عرب قبائل کی ماند مال مویشی پالنے اور زراعت اور تجارت میں مصرف تھے یہ قبیلہ غزوہ اہد میں قریش کا حلیف تھا اور انہوں نے اس جنگ میں مشرقین کی مدد کی تھی اس قبیلہ کا سلسلہ نصب جزیمہ بن سعد بن عمر بن ربی تک پہنچتا ہے کہا جاتا ہے کہ جزیمہ کو اس لیے مصطلق کا نام دیا گیا کہ وہ نہایت خوش آواز تھا اور اس کی آواز دور دور تک سنائی دیتی تھی اس قبیلہ کو جب سے رسول خدا کی مدینہ آمد اور وہاں اسلامی حکومت کی تشکیل کی خبر ملی تھی دوسرے عرب اشراف کی ماند اپنے قبیلے پر اپنی حکمرانی کی نسبت فکر مند تھا اور آپ کے ساتھ دشمنی کے در پہ تھا غزوہ بنی مصطلق یا غزوہ مریسی شابان پانچ ہجری یا چھے ہجری میں انضاب بایا پیغمبر خدا کو خبر ملی کہ حارس ابن عبی زرار نے اپنے قبیلے اور حلیف قبائل کے جنگ جو افراد کو اکٹھا کر کے مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے رسول خدا نے برہدہ اسلامی کو معلومات اکٹھے کرنے کی غرض سے اس قبیلے کی طرف رغانہ کیا اسلامی نے موصولہ اطلاعات کی تزدیق کر دی چنانچہ آپ تیس سواروں سمیت مسلمانوں کے ایک لشکر کے ہمراہ دو شابان کو بنی مصطلق کی طرف روانہ ہوئے واقع دی اپنی امدہ تالیف المغازی میں لکھتا ہے اس بار رسول اللہ کے ساتھ منافقین کی ایک بڑی جماعت بھی جنگ کے لیے آمادہ ہوئی حالانکہ اس سے پہلے کبھی بھی اتنے افراد نے آپ کا ساتھ نہیں لیا تھا وہ جہاد کی طرف کسی قسم کی رغبت نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ ایک مختصر سے سفر کے نتیجے میں مالی فوائد تک پہنچنے کی آرزو رکھتے تھے اس جنگ میں ازواج رسول میں سے حضرت ام سلمہ اور حضرت اعشاء رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے رسول اللہ نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور انہیں بنو مصطلق کے زعیم کے فتنے سے آگاہ کیا سپاہ اسلام دو شابان کو جس میں تیس سوار دس مہاجر اور بیس انسار شامل تھے بنو مصطلق کی جانب روانہ ہوئی اس جنگ میں منافقین کی ایک بڑی تعداد مال غنیمت کی لالچ میں مسلمانوں کے ساتھ لشکر میں شامل ہوئی تھی اس جنگ میں مہاجرین کا پرچم امار یاسر کے پاس اور انسار کا پرچم سعاد بن عبادہ کے پاس تھا پیغمبر اکرام نے جنگ کے لیے عظیمت کے وقت ابو ذر غفاری یا زید بن حارسہ کو مدینہ میں جانشین مقرر کیا عظیمت کے دوران بقاہ نامی علاقے میں دشمن کا ایک جاسوس مجہدین کے ہاتھوں گرفتہ ہوا جس نے کہا کہ ہارے سے ایک بڑی سپاہ تشکیل دے چکا ہے اور تمہارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہے جاسوس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی لیکن اس نے کہا میں اپنی قوم کا تابع ہوں اور قبول اسلام سے انکار کیا چنانچہ اس کو ہلاک کیا گیا جاسوس کے مارے جانے کی خبر بنو مصطلق تک پہنچی تو مصطلقیوں نے اور ان کے پیروکاروں کے دنمیان شدید خوف و حراس پھیل گیا اور اسی خبر کے نتیجے میں حارس بن ابی زرار کے بہت سے حلیفوں نے اس کو تنہا چھوڑ کر گوشہ آئے آفیت تلاش کرنا شروع کیا بلاخر مریسی کے تالاب کے کنارے دو لشکروں کا آمنہ سامنا ہو گیا رسول اللہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے جواب میں مسلمانوں کو اپنے تیروں کا نشانہ منایا جس کے بعد دو بدو لڑائی شروع ہوئی مسلمانوں کا لشکر مریسی کے تالاب کے کنارے اترا رسول اکرم کے حکم پر قریبی چشمے سے کافی مقدار میں پانی زخیرہ کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سپاہ کو دو جنگی دستوں میں تقسیم کیا اور دشمن کی طرف روانہ ہوئے دشمن مسلمانوں کی حیبت سے مروب ہو کر سہراؤں میں منتشر ہوئے اور صرف بنو مسلک کے افراد باقی رہے جنگ کا آغاز ہوا اور فریقین نے ایک دوسرے پر بھاری حملے کیے اس جنگ میں بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دلیری سب کے لیے نمونہ عمل تھی اور آپ کے بعد جنہوں نے شجاعت کے جوہر دکھائے ان میں امار بن یاسر مقداد بن عمر اور زبیر بن عوام قابل ذکر تھے یہ جنگ بہت جلد انجام کو پہنچی اور دشمن کے دس افراد مارے گئے اسلام کا پرچم فتح کے اظہار کے عنوان سے لہرایا گیا دشمن کے دو سو افراد جن میں مرد عورتیں اور بچے شامل تھے قیدی بنے اور بہت سے اموال بطور مال غریمت مسلمانوں کے ہاتھ لگے جبکہ مسلمانوں میں سے ایک مہاجر غلطی سے ایک انساری کے ہاتھوں شہید ہوا اور انساری کو اس کی دیت ادا کرنا پڑی جوویریہ بنت حارس بن ابی زرار جو سمجھدار اور خوش زبان خاتون تھی اور بنو مصطلع کے قیدیوں میں شامل تھی تقسیم اموال کے وقت ثابت بن قیس یا ان کے چچزاد بھائی کے حصے میں آئیں جوویریہ نے اپنی آزادی کے لیے رسول خدا سے مدد طلب کی رسول خدا نے سہم مقاتبہ غلام یا کنیز کی قیمت ادا کر کے انہیں اپنے حبالہ نکاح میں لیا جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے خواتین اور بچوں سمیت بنو مصطلع کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا حضرت عائشہ بن ابو بکر نے یہ دیکھ کر کہا چنانچہ رسول اللہ کے ساتھ ان جوویریہ کے نکاح کے نتیجے میں ان کے قبیلے کے سو خاندانوں کو رہائی ملی پس میں نہیں جانتی ایسی کسی عورت کو جو اپنی قوم کے لیے ان سے زیادہ ببرکت ہو غزوہ بن مصطلع کے دورانی رسول اللہ کی زوجہ حضرت عائشہ پر احمد کا واقعہ رونما ہوا جس کو خداوند مطال نے قرآن کے سور نور کی آیت گیارہ کے ذریعے تردید کر دیا غزوہ بن مصطلع کے دورانی پہلی بار مہاجرین اور انصار کے درمیان اختلاف نمودار ہوا اور اگر رسول خدا کی تدبیر نہ ہوتی تو مسلمانوں کا اتحاد چند نااہل اور نادہ نفرات کے حوث کا شکار ہو جاتا واقعہ یوں تھا کہ ایک مہاجر مرد کا نام جہجا بن مسعود اور ایک انصاری جس کا نام سنان جہنی کے ان دونوں کے درمیان کوئے سے پانی اٹھاتے وقت جھگڑا ہوا ایک نے مہاجرین کو اور دوسرے نے انصار کو مدد کیلئے بلائیا دونوں فریقوں کے مسلمان جمع ہوئے لیکن تنازہ آگے نہ بڑھا اور یہیں ختم ہوا رسول خدا نے بھی فرمایا اس آواز کو اپنے حال پر چھوڑو کیونکہ مدد طلب کرنے کی یہ صدا بہت نفرت انگیز اور بدبودار ہے یہ زمانہ جہلیت کی دعوتوں جیسی ہے اور ان دو افراد کے دلوں سے ابھی تک جہلیت کے مضموم اثرات نہیں مٹ سکی ہے یہ دو افراد اسلام کے عظیم مکتب سے بے فکر ہیں اور بے خبر ہیں جس نے مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت دیئے اور اسلام کی نظر میں تفرقے اور انتشار کی ہر صدا بے وقع تھے بنو مصطلق نے دلی طور پر اسلام کو قبول کیا اور جب وہ قیدی بنے تو مسلمانوں نے ان کے ساتھ حسن سلوک روا رکھا اور ان کے تمام قیدی مختلف حوالوں سے رہا کیے گئے اور سب اپنے قبیلے کی طرف فکوز کر گئے یہاں تک کہ رسول خدا نے زکاة کی وسیولی کے لیے ولید بن اقبا کو نمائندہ بنا کر ان کے پاس روانہ کیا بنو مصطلق کے زومبا گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کے استقبال کے لیے آئے تو وہ فوری طور پر پلٹ کر مدینہ پہنچا اور جھوٹی داستان تراش کر کہا کہ وہ مجھے مارنا چاہتے تھے اور انہوں نے زکاة دینے سے انکار کیا ہے مسلمانوں کو یہ بنو مصطلق سے ایسی توقع نہیں تھی اور سب حیرت زدہ اور پریشان تھے کہ اسی حسنہ میں بنو مصطلق کا ایک وفت مدینہ آیا اور انہوں نے رسول خدا کو اپنا ماجرہ کہہ سنایا اور کہا کہ ہم احترام اور استقبال کے لیے نکلے تھے اور اپنی زکاة ادا کرنے کے لیے تیار تھے لیکن وہ اچانک مو موڑ کر آپ کی طرف چلایا اور ہم نے سنا ہے کہ اس نے آپ کو غلط خبر دی ہے اس موقع پر خداوند مطال کی جانب سے بھی بنو مصطلق کی تائید اور فاسق کی تقضیب ہوئی اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں کسی جماعت کو تم ناواقفیت سے ازرر نہ پہنچا دو پھر تمہیں اپنے کیے پر پشمان ہونا پڑے اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے اگر یہ بہت سی باتوں میں تمہارا کہنا مانے تو تم زحمت میں پڑ جاؤ مگر اللہ نے محبوب بنایا ہے تمہارے لیے ایمان کو اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کیا ہے اور کفر اور فسق اور نافاروانی سے تمہیں ناغواری پیدا کیا ہے یہی لوگ وہ ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں